سب سے پہلے بات علی گڑکی جہاں ٹپل میں بچی کی ہتیا کے بعد تناب کی ستھی ہے اور دھارہ 144 کے اُلنگن کی آروپ میں یہاں پر پانچ لوگوں کو حراست ملے لیا گیا ہے علاقے میں تناب کو دیکھتے ہوئے پولس اور اردھ سینک بلوں نے یہاں پر فلیک مارچ کیا ہے سورکشا کے لحاظ سے آج ہونے والی مہا پنچائت کو رد کر دیا گیا ہے بچی کی ہتیا کے معاملے میں اب تک چار آروپی گرفتار کر لیے گئے تصویریں آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر کیے گئے فلیک مارچ کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بچی کی ہتیا کے معاملے میں اب تک چار آروپی گرفتار کیے جا چکے ہیں لیکن اس وقت علاقے میں تناب کی ستھی ہے اور اسی تناب کی ستھی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر فلیک مارچ کیا گیا دھارہ 144 کے اُلنگن میں پانچ لوگ حراست میں بھی لیے گئے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں تصویر پولیس کے فلیک مارچ کی جب کی دوسری اور علاقے میں تناب ہے ٹپل میں بھاری پولیس بلتینات کیا گیا ہے بارہ سو جوانوں کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم ایس ایس پی اور ایس پی سبھی موقع پر موجود ہیں پیڑت پڑیوار کے گھر اور آروپی کے گھر سے دو سو میٹر پہلے ہی پولیس نے بیریکیٹنگ کر دی تناب کو دیکھتے ہوئے یہاں پر جو آج مہا پنچایت ہونے والی تھی اسے رد بھی کر دیا گیا ہے یہ جو بچی کی حتیہ کی تھی اس معاملے میں کچھ لوگوں نے ایسا فیس بک پر وارڈسپ پر اس طرح کا میسیج فلیش کیا تھا ہمارے دوارہ سبھی جو یہاں کے سمران ریکھتی اور اس طرح کے جو نیتائے سب سے بات کر لی گئی ہے کسی کی سب کے دوارہ پولیس کی کاروے سے سنتوشتی جائر کرتے ہوئے اس طرح کا جو مہا پنچایت کی اس کو کولپ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اگر سوشل میڈیا کو دیکھتی ہو جس کو جنکارے نہیں ملتا ہے جو لوگ یہاں آئیں گے ہمارے پورا پولیس کا پربند ہے قریب ہمارے پاس آٹھ سے دس کمپنیاں پی ایسی اور آرہ ایک بھر پھر سے روک کرتے ہیں علیگڑ کی خبر کا اور علیگڑ کے ٹپل میں بچی کی حتیہ کے بعد سے تناب ہے دھارہ 144 کے اولنگھن کے آروپ میں یہاں پر پانچ لوگوں کو حراست پلی لیا گیا ہے تناب کو دیکھتے ہوئے پولیس اور اردسین ایک بلوں نے یہاں پر فلیگ مارچ کیا ہے اور سورکشا کے لحاظ سے جو آج مہا پنچایت کونے والی تھی اسے رد کر دیا گیا ہے بچی کی حتیہ کے معاملے میں اب تک چار آروپی گرفتار کر لیا گئے ہیں اور سورکشا کے لحاظ سے مہا پنچایت رد کی گئی دھارہ 144 لگائی گئی ہے اور پلیگ مارچ بھی ہوا ہے بلیگر کے ٹپل گاؤں میں موجود ہوں جہاں اب بھاری پولیس فورس کو تنات کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری سنگھا میں یہاں پر جو کی آر ایف کے جوان ہیں وہ یہاں پر تنات ہیں تقریبا بتایا گیا ہے کہ ہزار سے بارہ سو کے بیچ جو پولیس فورس ہے وہ یہاں پر تنات کی گئی ہے پی ای سی کے جو جو جوان ہیں وہ یہاں پر تنات ہیں اور اسی کے ساتھ میں جو یو پی پولیس کی فورس ہے اس کو بھی یہاں پر تنات کیا گیا ہے پورا جو علاقہ ہے اس کو چھاونی میں تبدیل کر دے گیا ہے کیونکہ جس طریقے سے ایک میسیج وائرل ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں لوگ ٹپل گاؤں میں پہنچیں ماسوم بچی کے انصاف کے لیے تو احتیاط کے طور پر جو حالات ہیں وہ بے کابو نہ ہوں یہاں پر شانتی بنی رہے اس کو لے کر کے جو پولیس فورس ہے یہاں پر تنات کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری سنگھا میں یہاں پر جو آر ایف کے جوان ہیں وہ سب یہاں پر تنات ہیں یو پی پولیس کے جو جوان ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں پی اے سی کے جوان بھی ہیں پورا روڈ آپ دیکھیں گے روڈ پر تمام پولیس کرمی آپ کو دور دور تک یہاں پر نظر آ جائیں گے اور اسی کے ساتھ جو بھاری تتو ہیں ان کے آنے کے جو سمحابنہ ہے ان کے وہانوں کے چیکنگ کی جاری ہے یہاں پر جو مارکٹ ہے اسے بھی بند کروا دی گیا ہے پورا روڈ آپ دیکھیں گے سنناٹا ہے اور اسی کے ساتھ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے جو دنگا دینٹرن بہن یعنی اگر حالات کنٹرول سے بہار ہوتے ہیں تو یہ جو بہن ہے یہ اس حالات پر کنٹرول کرتا ہے بجر بہن اس کو بولا جاتا ہے اس میں وارٹر کینن کی ویرستہ ہے اگر پانی کے بوچھارے کرنی ہوں اور اسی کے ساتھ میں اور یہاں پر اگر جو آسو گیس کے گولے ہوتے ہیں وہ اس سے چھوڑے جاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہونے لگے ہیں لیکن پولیس کی کوشش یہی ہے کہ جو شانتی ہے اس علاقے میں بنی رہے کیامرمن پیوش کے ساتھ نیرچ کمار گوڑ زی میڈیا علی گڑ اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں علی گڑ کی یہ تصویریں کس طرح سے یہاں پر اب سے کچھ زیر پہلے ہنگامہ بھی ہوا ہے علی گڑ کے ٹپل سے ہی ہمارے سموات داتا نیرچ گوڑ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو رہا نیرچ فلال ستھی کیا ہے جی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی فلال جو ستھی ہے وہ یہاں پر کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ میں موجود ہوں جہاں پر پیڑیت اور جو کی آروپی کا گھر ہے اس سے تقریباً دو سو سے تین سو میٹر کی دوری پر ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے پولیس یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہاں پر سے ہی اندر کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے پورا جو علاقہ ہے یہاں پر سنناٹا ہے اور یہاں تک کی میڈیا کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ جہاں پر آروپی کا گھر ہے اور پیڑیت کا گھر ہے وہاں پر بھاری سنکھیا میں لوگ اندر پہنچ گئے ہیں اور اندر جو ہے ہنگامہ ہو رہا ہے اور یہاں پر اندر نارے بازی نیراج ایک بار ہم پھر سمپر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن نیراج جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ حالات دھیرے دھیرے کابو سے باہر جا رہے ہیں لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر فلیگ مارچ کیا گیا ہے اور فلیگ مارچ اسی لیے کیا گیا تاکہ ستھیتی کابو میں رہے نیانتران میں رہے ایک بار پھر سے نیراج کا رکھ کر لیتے ہیں نیراج نیراج کے پاس جائیں اس سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں علیگڑ کی گھڑیا کو انصاف دلانے کے لیے ایمیو ٹیچرز اسوسییشن سمیت کئی سنس تھائیں سامنے آ گئی ہیں ایمیو ٹیچرز اسوسییشن نے یوپی کے راجپال اور موکھے منتری کو چٹھی لکھ کر آروپیوں کے ویروت کڑی کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے علیگڑ بار اسوسییشن نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی وکیل آروپیوں کا کیس نہیں لڑے گا موسیقی وہیں اس ماملے میں پولیس نے دو اور آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے کل مکھے آروپی زاہد کے بھائی اور پتنی کو گرفتار کیا جبکہ زاہد اور اسلم پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں زاہد ہے اسلم ہے زاہد کا بھائی مہندی احسن ہے اور زاہد کی وائف جو شائستہ ہے وہ ہے اس میں جو کی یہ ہے شائستہ ہے اس کا کیا رول ہے ان کا بیسکلی ان کو سنگیان میں آیا تھا جب باڈی ڈسپوزل کے لیے تھے تب یہ اور مہندی احسن کی ان کو ضرورت پڑی تھی اور صبح جا کر کے جب باڈی ڈم کی یوپی مہلا آئیو کی چھے ست دستوں کی ٹیم نے بھی کل سی ایم یوگی آدیت نات اور یوپی کے ڈی جی پی سے ملاقات کی اور جلد سے جلد دوشوں کو سجا دلانے کی مانگ کی باس ٹیک کوٹ میں ایک تو ہم مانگ کریں گے کہ جلدی سے مانگ ہو جلدی سے اس کو نیائے ملے بچے کو ثبوت مل جائے کہ بھئی ہاں یہ ہے پکا اس نے ہی کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں دیر کرنے ضرورت ہے تورن فاسی اس کو ہونی چاہیے وہیں علیمہ مولانا کاری اس حق گورا نے کہا کہ جب تک گناہ گاروں کو سجا نہ مل جائے ہم اور پورا دیش اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے علیگر میں معصوم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے ہم اس کی کڑی سے کڑی نندہ کرتے ہیں اور ہم اور پورا دیش اس معصوم پریوار کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم مانگ کرتے ہیں حکومت سے کہ دوشیوں کو سخت سے سخت صدا ملنی چاہیے علیگر بار ایسیسیشن نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی وکیل آروپیوں کا کیس نہیں لڑے گا علیگر کا عدیبکتہ سماج اس نیای کی لڑائی میں اس بچی کے پروار کے ساتھ ہے وہ کوئی بھی عدیبکتہ کسی بھی طرح سے ان دوسکرمیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا ان کے پکچ میں کوئی پیروی نہیں کرے گا اگر کوئی باہر سے عدیبکتہ آتا ہے تو ہم اس کو بھی پیروی نہیں کرنے دیں گے ڈھائی سال کی گوڑیا کی قرور ہتیا ماملے میں کچھ اور چوکانے والے اور درد نہ کھلا سے سامنے آئے ہیں ماملے کی جانچ کر رہی ایسٹائیٹی نے ماملے میں بڑا کھلاسہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچی کے شب کو آروپیوں نے پہلے فریز یا نمی والی جگہ پر رکھا تھا بعد میں اسے فینک دیا تھا